این ایک سو انچاس کے اندر اگر بات کی جائے این ایک سو انچاس کی تو این ایک سو انچاس جو وہ ہلکہ ہے ملتان کا جہاں سے ہمیشہ مذہبی جماعتوں کو جو ہے وہ سب سے زیادہ ووٹ پڑا ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذہبان سعاد اسمان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کی گہمہ گہمی ہے اور الیکشن کمیشن کی طرف شیڈول بھی اناؤنس ہو گیا ہے اس شیڈول کے مطابق بیس سے بائیس جو ہے وہ دسمبر کے درمیان وہ آپ جو کاغذات نامزدگی ہے وہ جمع کرے جا سکتے ہیں اگر بات کی جائے جماعت اسلامی کی تو جماعت اسلامی ملتان جو ہے کافی اس بار ایکٹیو نظر آ رہی ہے اور اس وقت میں موجود ہوں جماعت اسلامی کے مرکزی الیکشن آفیس پر اگر ہم بات کریں جماعت اسلامی کے امیدواران کی تو جماعت اسلامی اس بار جو ہے چار جو ہے قومی اسمبلی سے اور گیارہ جو ہے وہ سبائی اسمبلی سے انہوں نے جو ہے اپنی نشستوں سے امیدوار جو ہے وہ الیکشن کے اندر حصہ لینے کے لیے کھڑا کیے ہیں جس میں حلقہ این اے ایک سو انچاس سے ڈاکٹر صفدر حاشبی جو کہ زلعی امیر بھی ہیں یہاں سے الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں این اے کے پلیٹ فارم سے اور این اے ایک سو اٹالیس سے انجینیر راتف امران جو ہے وہ جو ہے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں پی پی دوسو اٹھارا جو کہ کافی مشہور حلقہ ہے ملتان کا اس حلقے سے جو ہے شیخ مسعود جو ہے وہ جماعت اسلامی کی طرف سے جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ حاضی عبدالوحید اگھتر جو ہے وہ این اے ایک سو باون سے جو ہے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور پی پی دوسو ستارہ سے آصیف راجپود جو ہے وہ الیکشن کے لیے میدان میں اترے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ان الیکشن میں کس حد تک جو ہے وہ ووٹ بینک حاصل کر سکتی ہے اور ان جو ہے جماعتوں کے اندر جو بات کی جائے جب جو ہے جماعت اسلامی کا اتحاد تھا ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے تو تب جو ہے کافی زیادہ جو ہے وہ یہاں سے ووٹ اکٹھے کیے گئے تھے لیکن ووٹ کی اتنی پوزیشن جو ہے وہ جیتنے کے مطابق نہیں تھی اور این اے ایک سونچاس کے اندر جو پی پی کا حلقہ ہے پی پی دو سو سولہ یہاں سے حافظ محمد اسلام پی دو سو پندرہ سے آصف محمود اخوانی صاحب جو ہے وہ یہاں سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں امید ہے جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں جماعت اسلامی کے جو امیدوار ہیں وہ اس بار بڑے زورشور سے الیکشن کمپین کو انہوں نے آغاز بھی کر دیا اور دوڑڑور ملاقات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں مسائل حل کرنے ہیں وہ اس بار پور امید ہیں کہ یہاں سے جو ہے انشاءاللہ ملتان سے وہ کوئی نہ کوئی سیٹ ضرور نکالیں گے